بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹے راج ہم پڑھیں گے والی بال کے بارے میں والی بال کھیل جس طرح ہم نے پڑھاتا بہت ہی لینٹی سا ٹاپک ہے تو اس کے جو اہم اہم پوائنٹ ہیں وہ میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے جو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں باقی دیکھتے ہی اسے سب سے پہلے والی بال جو کوٹ ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے جی سکسٹی بائی تھرٹی یعنی اس کی سکسٹی فیٹ اس کی لمبائی ہوگی اور تھرٹی فیٹ جو ہے وہ اس کی چڑھائی ہوگی یعنی یہ والا جو پورشن ہے یہ سکسٹی فیٹ ہوگا اور یہ والا جو ہے یہ تھرٹی فیٹ ہوگا اس کے بعد اب اس میں مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے مختلف لائنیں ہوتی ہیں کوٹ کے اندر مثلا نیٹ ہے ایک ہوگی سروس لائن ایک سینٹر لائن ایک اٹیک لائن اور ایک باؤنڈری لائن تو یہ اگر ہم دیکھیں یہ والا جو ہے سب سے پہلے یہ والا حصہ یہ والا اسے ہم یہ فری زون کہلاتا ہے یہ والا حصہ اور اس کے بعد یہ والا جو ایریا ہے یہاں درمیان پر نیٹ ہوگا یہ والا ایریا یہ کہلائے گی اٹیک لائن اور یہ والی کہلائے گی اینڈ لائن اسی طرح یہ والی جو لائن ہے یہ کہلاتی ہے سائیڈ لائن یہ اس ایریا میں جو بھی پلیئر جنہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے وہی رہتے ہیں اور یہاں تین میں ڈیفنس پلیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ درمیان والی لائن یہ کہلاتی ہے سینٹر لائن اور یہ والی لائن یہ باؤنڈری لائن اور یہ فری زون کہلاتا ہے یہ والا ایریا عام طور پر جو کھلاڑی ہیں وہ اسی ایریا میں یہی تک رہتے ہیں تو یہ جو ایریا ہے یہ فری زون کہلائے گا اچھا جو سروس کروانی ہے سروس یہاں باہر سے فری زون سے پھینکتے ہیں پھینک کے جو ہے وہ انہوں نے اندر کھلاڑی نے اندر آ جانا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کچھ نیٹ کی میئرمنٹ ہے کہ یہ دس میٹر جو ہے وہ کم از کم لمبا ہوگا اس کی جو انچائی ہے اس کے اندر نیٹ کے اندر جالنے ہیں وہ ٹین سینٹی میٹر ان کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً یہ ون میٹر وائیڈ ہوگا نیٹ یہ یہاں یہ جو اس کی چڑھائی ہے یہ ون میٹر ہوگی اس کے اوپر یہ جو ہیں یہ انٹینہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا جی انٹینہ جو ہے ون پوائنٹ ایٹ میٹر لانگ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ون میٹر تو یہ نیٹ تک ہوگا پوائنٹ ایٹ زیرو جو ہے وہ اس سے اوپر ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ وائٹ بینڈ بھی ہوتے ہیں یہ والے یہ سائیڈ بینڈ یہ والے یہ والے جو ہیں یہ نیٹ کے اردگیس سائیڈ بینڈ یہ وائٹ ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم انٹینہ کو دیکھیں تو انٹینہ جو ہے وہ اس میں ریڈ اور وائٹ کلر کی یہ ڈاٹڈ ہوں گے تاکہ واضح ہمیں انٹینہ کی دو انٹینہ کے درمیان جو باؤنڈریز ہے اس کا پتہ چل سکے اچھا جی اس کے بعد آگیا جی اچھا پوائنٹ کہا ہوتا ہے یہ ابھی پڑھیں گے جس طرح ہم نے پڑھا تھا درمیان میں سبسٹیٹیوشن کہ اگر کوئی پلیئر جانا چاہے تو پھر اس کی سبسٹیٹیوشن کیا ہے ٹوٹل بارہ پلیئر ہوتے ہیں چھ ایک سائٹ پہ چھ دوسری سائٹ پہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا ایک پلیئر جو ہے وہ ان میں لیبرو پلیئر ہوتا ہے لیبرو پلیئر آ جا سکتا ہے کہیں بھی لیبرو پلیئر کی جگہ لیبرو پلیئر ہی آئے گا جبکہ باقی پلیئر جو ہیں وہ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں وہ کب اپنی پوزیشن بدلیں گے وہ اپنی پوزیشن اس وقت بدلیں گے جب سربس ابھی چل نہ رہی ہو یعنی جب پوائنٹ چل رہا ہو اس کے دوران پلیئر کوئی بھی بدلی نہیں کرے گا جب کسی ایک ٹیم کو پوائنٹ مل جائے اور درمیان میں تھوڑا سا وقت پا ہو تب وہ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں یعنی ایک پلیئر کی جگہ دوسرا پلیئر آ سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد روٹیشن ہے کہ جب ایک ٹیم جو ہے وہ اس نے سربس کروائی اور اس کے بعد اسے پوائنٹ مل گیا تو اس کے جو پلیئر ہیں وہ کلاک وائز اب ذرا گراؤنڈ کو دیکھیں یہ چھے پلیئر ہوتے ہیں تین پلیئر جو ہیں یہ اس اٹیک والی سائیڈ پہ ہوں گے اور تین پلیئر جو ہیں یہ اس سائیڈ پہ ہوں گے یہ والا پلیئر جو ہے یہ سربس پھینکے کا ٹھیک ہے اور اگر فرض کرو جی پوائنٹ انہیں ہی مل گیا تو اس کے بعد یہ روٹیٹ کریں گے جو پانچمہ ہے وہ چوتھے جگہ پہ چوتھا جو تیسرے کی جگہ پہ تیسرا دوسرے کی جگہ پہ دوسرا پہلے کی جگہ ایک پلیئر جو ہے وہ لیبرو ہوتا ہے لیبرو کی نشانی یہ ہے کہ لیبرو کی جو یونی فارم ہے وہ واقعی ٹیم سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اٹیک والے پلیئر ہیں یہ پیچھے نہیں آسکتے اور یہ آگے نہیں جا سکتے لیکن لیبرو کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے آگے کہیں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ تھا فرنٹ زون اور بیک زون اور آپ کو پتا چل گیا کہ کس طرح یہ گھومتے ہیں جب بھی کوئی انہیں پوائنٹر مل جائے اچھا اب ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں امید ہے آپ کو اس سے سمجھ آئے گی یہ یہ نیٹ ہے اٹھارا میٹر اس طرح لمبا یعنی یہ تقریباً ساٹھ فٹ بنتی ہے اب چھے پلئر ایک سائیڈ پہ ہیں چھے دوسری سائیڈ پہ ہیں یہ تین جو ہیں یہ اٹیک والے ہوں گے اور یہ جو پچھلے تین ہیں یہ اب وہ سروس کروائے گا سروس ہوگی سروس ہمیشہ یہ جو سائیڈ لائن ہے اس کے باہر سے ہوگی جو ایریہ فری زون میں آتا ہے جیسے ہوں سروس کروائے گا کروانے کے بعد وہ اندر آ جائے گا اب اگر اس کی سروس جو ہے وہ اسی سائیڈ پہ گئی فرض کریں یہ بلو والی ٹیم کے پاس سروس ہے تو اگر بلو ٹیم کی طرف ہی نیٹ سے کگرا کر گز جاتی ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریڈ والی ٹیم کو مل جائے گا ان کے پاس سروس سلی جائے گی اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے تین سائٹ ہوتے ہیں وہ باقی چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں یہ جسٹ آپ کو تھوڑی سی ایک ایکسپلینیشن کے لیے ہے یہ دیکھیں باہر سے سروس کروائی وہ بلاک کریں گے اب ایک ٹیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین ہٹ کر سکتی ہے مثلا بلو والے نے ادھر پھینک ریڈ والوں کی طرف تو ریڈ والے پہلے جو ہے وہ تین بندے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں ایک آپ میں تو یہ تین بندے نے ٹچ کیا اب سروس ان کے پاس چلی گئی یہ دو تین اور انہوں نے ادھر دوبارہ جو ہے وہ پھینک دی یہ اب یہ پوائنٹ ان کا ہو گیا اب ان کا پوائنٹ تھا تو یہ روٹیٹ کر جائیں گے یہ کھلاڑی ادھر چلے گے اور یہ جو ہے وہ ادھر چلے گی یہ کلاک وائز روٹیٹ کریں گے اس طرح ہوتا ہے اب آپ کو اگلی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ذرا زیادہ کلیر ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ یہ ادھر نہیں ہونی چاہیے سروس سروس ادھر گرنی چاہیے دوسرے کوٹ میں اور اس سے باہر نہیں گرنی چاہیے یہ سروس کروائی ہے یہ اس طرح ایک دفعہ وہ تین بندے ٹچ کریں گے اس کے بعد انہوں نے دوسرے کوٹ میں لازمی پہنک نہیں ہے یہ بلاکنگ والی پوزیشن یہ ہوتی ہے ہاتھوں کو جس طرح اس نے کیا ہے یہ دو یہ تین اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ تین مرتبہ ٹچ کریں گے اگر ان کی طرف یہ گر گیا تو پوائنٹ جو ہے وہ ان کا ہوگا دوسری ٹیم کا ہوگا یہ تین جو ہیں وہ اٹیک والی سائٹ پہ ہوں گے اب دیکھیں وہ باہر سے سروس کروائے گا سروس سائیڈ لائن کے اب یہ روٹیٹ کر دیں گے اب دیکھیں اس میں جو بلاک والا ہے پلیئر یہ بلاک شرٹ والا یہ لیبرو پلیئر ہے کیونکہ اس کی جو شرٹ ہے وہ باقی ٹیم سے ڈیفرنٹ ہے اب یہ بھی فاول ہو گیا کیونکہ اس نے جو سروس ہے وہ کوٹ کے اندر سے کی ہے اب یہ سروس کروائے گا باہر سے پھینکے گا اس کے بعد وہ اندر آ جائے گا یہ انہوں نے بلاک کی اب یہ جو ہیں وہ اس کو دوسری ٹیم میں کے کوٹ میں پاؤں نہیں جانا چاہیے تو یہ جو ہیں وہ کچھ اصول ہیں اس کے باقی اگر کچھ سوال اس کو آپ پڑھیں گے اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئی تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ